کھاڑی دیشوں سے ہونے والا کاروبار پر ان دنوں اسرائیل ہماس یود کا سایا چھائے ہوا ہے کھاڑی دیشوں سے بھارت کو کچھے تیل گیس کا آیاد بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے اسرائیل سے ناراض ہوتی ودروئی لال ساگر اور عرب ساگر میں کاروباری جہازوں کو نشانہ بارا رہے ہیں ابھی دو دن پہلے بھارتی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا اور یہ بھی آشنکہ ہے کہ جس طرح سے ہوتی ودروئیوں نے لال ساگر پر کبزہ جبانے کی کوشش کی ہے اسے کل ملا کر کچھے تیل کے دام بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ٹریولنگ ٹائم کا جو روٹ ہے تیل کے آیاد کا وہ ڈسٹراب ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ابھی تک بھارت پر ابھی تیل کیمتوں کا اثر نہیں پڑا ہے ایم وی کیم پلوٹو اور ایم وی سائی بابا ایک کیمیکل ٹانکر جہاز اور ایک کچھے تیل کا ٹانکر سمندر میں بھارت کے راستے پر تھے جب ان پر ڈرون سے حملہ ہوا لال ساگر اور ارب ساگر میں ایسے پندرہ سے زیادہ مالوہک جہازوں پر اب تک ہوتی ودروہی حملہ کر چکے ہیں ہوتی ودروہی گازہ پر اسرائیل کے حملے سے ناراض ہیں اور حملے رکنے تک انہوں نے سمندر میں اسرائیل سے کسی بھی طرح جڑے ہر جہاز کو نشانہ برانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس کا کھمیازہ باقی دیشوں کے جہاز بھی بھوگت رہے ہیں وہ بھی ہوتی ودروہیوں کا نشانہ بن رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا کی کئی جہاز اور تیل کمپنیوں نے اس راستے کا استعمال اہستھائی طور پر بند کر دیا اگر یہ سلسلہ لمبا چلا تو جہازوں کو پورے افریقی مہادویب کا چکر لگا کر آنا پڑے گا اس سے مال ڈولائی مہنگی پڑے گی جس کا سیدھا اثر انتراشتری بازار میں کچھے تیل کے داموں پر نشت پڑے گا لیکن فیلحال بازار سر دکھ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں کچھے تیل برینٹ کروڈ کا آگر آنکرہ دیکھتے ہیں تو دام کموں بیش پھر ہی ہیں آگرہ دیکھیں تو دام اوپر نیچے ہوتے تو دیکھتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں جیسے 18 دسمبر کو پرتی بیرل 77.95 ڈالر کی قیمت تھی یہ بڑھ کر 21 دسمبر کو 89.39 ڈالر ہوئی 26 دسمبر کو 81.07 ڈالر اور 27 دسمبر کو 80.46 ڈالر جانکار مانتے ہیں کہ اگر پشی میزیا میں حالات زیادہ نہ بگڑے تو تیل کے دام ستھر بنے رہیں گے اوپر سے مانگ بھی بہت زیادہ نہیں ہے سپلائی ستھر بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ امریکہ کی پابندی کے باوجود ایران بھی کچھا تیل بیچ رہا ہے روس پر بھی انتراشتری پابندی ہے لیکن وہ بھی بھارت چین جیسے کئی دیشوں کو اپنا تیل بیچ رہا ہے جو بھوٹھیز ہیں ان کے پیچھے مکھے سمجھتا ہے ایران کا ہے اور ایران کی ارثیوستہ کے لیے بھی بہت آوشک ہے کہ تیل کی قیمتہ بھی اچھی بنی رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا تیل پورے بازار میں جاتا رہے سنکشنز کے بازود ایران کا تیل جو ہے دھیرے دھیرے انتراشتری بازار میں آ رہا ہے اور اس پہ امریکہ جس پہلے کی طریقے سے شور نہیں کر رہا ہے اور روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کل میرا کے امریکہ بھی چاہتا ہے ایران کا تیل بازار میں آتا رہے جس سے کہ روس کے تیل پہ جو پرتیبند لگے ہیں اس سے کسی طرح سے سپلائی سائیڈ میں کوئی دکت نہ پیدا ہو جائے اس بیچ ارب ساغر اور لال ساغر میں ہوتی ودروہیوں کے حملے سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے آپریشن پروسپریٹی گارڈین شروع کیا ہے بھارت نے بھی اپنے کئی جنگی جہاز ارب ساغر میں جہازوں کی سرکشا کے لیے تینات کیے ہیں ایسے میں دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی مرسک اور فرانس کی ٹرانسپورٹیشن اور لوجسٹکس کمپنی سی ایم اے سی جی ایم نے پھر سے ارب ساغر کے راستے اپنی آواجہ ہی شروع کر دی ہے ڈلی سے کادم بینی شرما ڈی تیوی ڈی